موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹ ٹی وی میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بلیٹن پر شام کے شہر حماس میں تیفور نامی فوجی ہوائی اڈے کو متدد مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں درجن و افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے تفصیلات کے مطابق شام کے حماس کے تیفور ہوائی اڈے کی ٹائر بیس پر پیر کے روز صبح چار بجے فجر کے وقت یکے بعد دیگر متدد مزائل حملوں کی آوازیں سنائی دی جس سے متدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں غیر ملکی خبر عصائدارے کے مطابق تیفور ہوائی اڈے پر متدد مزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا تاہم اس خبر کی باسر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے شام میں ہوائی اڈے پر مزائل حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب دو روز قبل شامی شہر دومہ میں حکومتی افواج کی جانب سے گیس حملوں میں ستر افراد کی حلاقت پر عالمی برادری سراپا امریکی صدر ٹرمپ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام دیا تھا کہ شام اور اس کے اتحادی روس اور ایران کو دومہ میں کیمیائی گیس حملوں پر بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی برطانیہ سمیت تمام یورپی یونین کے رکن ممالک نے دوبا میں ہونے والے حملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ سائیوں کے مذہبی پیشہ واب پاپ فرانسیز نے بھی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو بلا جواز قرار دیا ہے دوسری جانب شام اور اس کے اتحادی دو روز قبل دومہ میں ہونے والے کیمیائی حملوں کی مسلسل تردید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازش ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں کیمیائی حملے بلا جواز ہیں عورتوں اور بچوں سمیت بہت سے لوگ مارے گئے ہیں کیمیائی حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کیا ٹرمپ نے کہا کہ جس علاقے میں سنگ دلی کا یہ مظاہرہ کیا گیا وہ شامی فوج کے گھیرے میں اور بیرونی دنیا کے ناقابلے رسائی ہے صدر پیوٹن روس اور ایران بشار الاسد کی حمایت کے ذمہ دار ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ متاثرہ علاقے کو طبیعی امداد اور تصدیق کے لیے فوری طور پر کھولا جائے انہوں نے مبینہ کیمیائی حملے کو ایک اور انسانی علمیہ بھی قرار دیا رونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر سابق صدر اوبامہ نے اپنی بیان کردہ سہرہ میں سرخ لکیر عبور کر لی ہوتی تو شام کا علمیہ بہت پہلے ختم ہو جاتا اور بشار الاسد تاریخ بن چکا ہوتا گزشتہ دنوں فلسطین میں اعتجاجی مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج کے ہاتھوں معصوم شہریوں کی ہلاکت سے متعلق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ غزہ کے تمام شہری ہماس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں وزیر دفاع وگدر کا کہنا تھا کہ غزہ کا ہر شخص ہماس سے جڑا ہے اور ہماس سے تنخوائیں لے رہا ہے انسانی حقوق کے وہ تمام کارکن جو اسرائیلی سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا تعلق ہماس کے اسکریت پسندوں سے ہے انہوں نے کہا کہ ہماس ہمارے خلاف میڈیا اور صحافیوں کو استعمال کرتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ایمبولنس کے ذریعے فلسطینیوں کو دہشتگردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں غزہ کی سرحد سے ملحقہ علاقے میں فلسطینیوں کی اعتجاجی تحریک پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں صحافی سمیت درجن و افراد جا بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے بعد ازہ اسرائیلی حکام نے کہا تھا کہ ہلاک ہونے والے فلسطینی ہمارے فوج کے خلاف محضہ مت کر رہے تھے اسی کے ساتھ مہرین خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ